ہائی تو بیورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج کافی عرصے کے بعد میں نے سوچا ایک ویڈیو پھر بنا دوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ اپنے جانوروں کو سردی سے کیسے بچانا ہے اور سردی میں ان کو کون سی خوراک اور کیسے رکھنا ہے تو آئیں اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سردیوں میں ان کی خوراک کو پراپر طریقے سے رکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ دیکھیں یہ میرے مور صحت مان اور ایکٹیو ہیں میں ان کو سردیوں میں صرف گندم اور باجرہ ہی دے رہا ہوں اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں دے رہا ہاں جب دوپ ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا سبز سبزیاں یا سبز چارہ وغیرہ بھینک دیتا ہوں سامنے جسے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بڑا خوش ہو کر کھاتے ہیں اور دوسری چیز پانی ان کو تقریباً دن کو بارہ بجے دینا ہے شام کو چار بجے وہی پانی گرا دینا ہے تو پانی ان کو تقریباً دو گھنٹے ان کے سامنے پانی پڑا رہنے دینا ہے اور اس سے زیادہ دیر پانی رکھیں یہ تو ان کو ذکھام ہونے کا خطر ہے اور پانی اتنا ہو جس کے اندر ان کی چونچ ڈوب سکے پانی ناک کے اندر نہ جائے اور ہاں دوسری چیز ایک اوپر جگہ بنائیں یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے یہ دیکھیں ایک میز رکھا ہوا ہے میز کے اوپر ہی آپ نے ان کی خوراک اور اوپر ہی پانی رکھنا ہے کیونکہ نیچے پانی رکھ کے اوپر میں کافی مٹی بغیرہ ان کے پاؤں کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ اس کے اندر کھڑا ہوتے ہیں پانی کے جیسے پانی خراب ہو جاتا ہے خراب پانی پینے کی وجہ سے ان کو کافی اور بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں اور دوسری بات اب سردیاں آگئی ہیں تو یہ باہر بیٹھتے ہیں باہر بیٹھنے سے ان کو ذکھام ہوگا کیونکہ باہر اچھی خاصی سردی ہوتی ہے تو آپ ان کا ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں جسے یہ اندر بیٹھ سکیں جب یہ اندر بیٹھیں گے تو یہ سردی اور ہوا سے محفوظ رہیں گے اور بیماریوں سے بس سکیں گے جب یہ بیماریوں سے بچیں گے تو یہ اچھی بریٹ کریں گے صاف سی بات ہے اگر یہ بیماریوں سے نہیں بچیں گے تو یہ بریٹ کیسے کریں گے اور ہاں اگر ان کی بریٹ کروانی ہے تو بریٹ کا بھی ایک سیزن ہے وہ سیزن تب آتا ہے جب گندم کے سٹی کے اندر دانہ بنتا ہے تو اس وقت ان کی بریڈ سیزن ہوتا ہے اور بریڈ سیزن جب آتا ہے تو آپ ان کی جو بریڈنگ فیڈ ہے وہ دیں وہ ضرور دینی ہے اور جس جگہ انہوں نے انڈے دینے ہیں وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ یہ ایسا امسوس کریں کہ یہ کہیں پکیج میں نہیں کہیں باہر آزاد گھوم رہے ہیں جب یہ ایسی جگہ ہوگی تو یہ آسانی بے خوف ہو کر اور بریڈ کریں گے آنڈے دیں گے اگر ایسی جگہ دیں گے تو یہ دس کے بجائے پندرہ پندرہ کے بجائے پچیس پچیس کے بجائے تیس انڈے دیں گے یہ زیادہ سے زیادہ بریڈ کریں گے آئیں اب میں آپ کو ان کی جگہ دکھاتا ہوں جو میں نے ان کی بنائی ہے تو یہ دیکھیں یہ ان کا کمرہ ہے تقریباً سپائی نہیں ہوئی یہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں ارزوانا سپائی کرواتا تھا اب کچھ دن سے میں بیجی ہوں اس وجہ سپائی نہیں ہو سکی یہ دیکھیں یہ اب ایک اندر سٹک ہے اس سٹک پہ رات کو یہ بیٹھتے ہیں اور رات کو بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں یہ جگہ ہے ان کی جہاں پہ یہ انڈے وغیرہ دیں گے یہ میں نے یہ سارا بند کرنا ہے یہ کیج کور کرنا ہے پھر انڈے دیں گے یہ دیکھیں یہ ہوا آپ کی ہے ادھر سے یہ روشندان چھوڑے ہوئے تاکہ اندر حبس نہ ہو جب حبس ہوگی تو یہ اندر بیٹھنا پسند نہیں کریں گے یہ ایک ویسے فریم رکھا ہوا ہے اس کے اوپر اکثر بیٹھ جاتے ہیں نیچے جگہ پکی نہیں ہونی چاہیے نرم جگہ ہونی چاہیے یہ سامنے ایک کپڑا ہونا چاہیے یہ میز ہے یہ ہر چیز اس کے اوپر ہے ایسی چھتو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مور پھر رہا ہے یہ ٹائر میں نے رکھا ہو ہے یہ ٹائر کے بھی کافی فائد ہیں یہ ٹائر کے فائد ہیں جب پانی نیچے رکھنا پڑتا تو یہ ٹائر کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر پھر بھی مٹی نہ جائے اور ٹائر کے اندر تھوڑی سی دوڑی بھو سا گیا سی کوئی بھی چیز رکھنے اس کے اوپر پر شوق سے بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں دن کوئی سٹک پر بیٹھتے ہیں یہ جہاں پہ یہ میری مادی بیٹھی ہے اور یہ میری کیج کا باہر کا نظار ہے یہ دیکھیں یہ کیج کو باہر سے میں نے ایسا سٹ اپ دیا ہوئے تاکہ پرندے خوش وار اور پرسکون رہے ہیں تو دوستو میں میٹ کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر کوئی مسٹک ہو تو سوری 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 ان پہ میں اپنا نمبر دے رہا ہوں اگر کوئی اور چیز پوچھنے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں